موسیقی عوامی مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو بہرحال اسی سلسلیں آج کے دنیا نہیں کہ بت کے دن ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے دس سے گیارہ کا اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بات کریں کچھ ہومیوپیتک طریقہ علاج کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے خاص طور پر جو ہومیوپیتک کا جو طریقہ علاج ہے بہت سارے سوالات اس کے پر موصول ہوتے ہیں اور کوشش ہے یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگئی پہنچائی جائے اور ان کے جس سوالات ہیں اس کے جوابات دیے جائیں بنیادی سوالات ہومیوپیتک کے حوالے سے جو پوچھے جاتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں اس کے حوالے سے گفتگو کریں دوسرہ یہ سیگمنٹ ہے ہمارے معزز مہمان یہاں پر تشریف لات چکے ہیں ڈاکٹر سرمان صدی کی ہومیوپیتک ڈاکٹر ہیں فلانترپیسٹ ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں بہت ساری آپ کی ماشاءاللہ اچیومنٹ ہیں ہومیوپیتک کے میدان میں ریسرچ آپ کی بڑی اچھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے بی بی ڈی ایچ کے نام سے بلو برڈز ڈاکٹرز آف ہومی اسسیئیشن اس کے آپ چیمین بھی ہیں ان کو میں ویلکم کروں گا اور ان سے آج ہماری گفتگو رہے گی مختلف امراض کے حوالے سے تینکیو سواری مچ بہت شکریہ رکھر سلمان صدی کی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لئے رکھر شاہر یہ فرمائیے گا سب سے پہلے ہمیشہ ہم بات کرتے ہوں ہومیوپیتک کے حوالے سے کوشش یہ ہوتی ہے مقصد ہی ہے کہ لوگوں تک آگے ہی پہنچائی جائے اور جیسے میں نے کہا کہ سوالات بہت سارے ہیں عموماً یہ سوال آپ سے بھی کیا جاتا ہے اور ہم سے بھی کیا جاتا ہے کہ یہ علاج جو ہے بہت زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ لگ جاتا ہے دیر سے نتائی جاتے ہیں اور اس طرح کے بنیانی سوال تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے آپ کی اور ہماری کیس کے حوالے سے لوگ کو جب آباد دیا جائے میں چاہوں کہ اس نکتے سے آغاز کیا جاؤ اور پھر آج ہم یہ کوشش کریں گے میری کوشش یہ ہے کہ آج آپ سے وہ سوال کروں جو جنرل جو ڈیسیزز ہیں یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہومیوپیتک جو پرانے امراض ہیں یا چسٹ کنجیشن ہوتی ہے یا اس طرح دیگر جو پرابلمز لوگوں کو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتے ہیں اس سے کیا ہومیوپیتک کے اندر علاج بس کا موجود ہے میں چاہوں کہ میں اس پر تھوڑی سی گھتر ہوں بسم اللہ بہت ہی آج کا ٹاپک یہ سر بڑا آپ نے منتخب جو کیا ہے بہت ہی الگ ٹاپک ہے اور یہ بہت زبدست ٹاپک اس لئے کہ اصل میں بنیادی طور پر ہومیوپیتک کے حوالے سے بہت کم لوگ مکمل طور پر جانتے ہیں انہیں صرف یہ پتہ ہے کہ میٹھی میٹھی گولیوں کا ایک علاج ہے کہ چار گولی کھائیں گے اور صحیح ہو جانا ہے ایک کانسپٹ ایسا بنا لیا ہے جیسے مثال کے طور پر سمبل ہے کہ جی کراچھی کا نام سنتے ہیں آپ کو دو چیزیں سمجھ جائیں گی کہ ٹرافک جام ایسا ہی ہے اور دوسری جو چیز سمجھ میں آئے گی وہ کچرا دو زہن میں بات اسی طرح سے جو ہے ہومیپیتک کا جب تصور زہن میں آتا ہے تو ایک لمبا علاج جس میں بندے نے مر جانا ہے صحیح نہیں ہونا یہ مائنڈ بنا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے میں میٹھی میٹھی گولیاں کہ زہن بنائے گے میٹھی گولیاں دیں گے اس سے تو صحیح ہونا ہی نہیں لیکن ایک چھوٹا سا سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آپ الوپیتک ٹریٹمنٹ دس سال سے کراتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو دل کا عرض ہے جوڑوں کے درد کا عرض ہے تو آپ ٹیبلٹ روزانہ کھاتے ہیں روزانہ سیٹ رہتے ہیں تو وہاں پر کوئی آواز نہیں اٹھتی کہ جی دس سال سے ہم دوا کھا رہے ہیں بلڈ پریشر کے لیے ہمارا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے کبھی صحیح نہیں ہوتا لیکن اگر ہم ہومیو فیزیشن سے دو سے چار دن اوپر ہو جائیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی گناہ ہو گیا ہوں یا اس کی سزا ہمیں ملنی چاہیے ٹھیک ہے نا تو بات صرف ایسا ہے کہ علاج تو علاج ہے چاہے وہ حکمت کا ہو چاہے وہ الوپیتک کا ہو چاہے وہ ہمیوپیتک کا ہو سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ پیشنٹ کس حالت میں آیا ہے کس پوزیشن میں آیا ہے اور کس کنڈیشن میں آیا ہے اگرچہ وہ ہمیں اچھا ٹائم دے رہا ہے اور شروع ہمارے پاس آیا ہے تو ہم بھی بہت شورٹ ٹائم میں اس کو بہتری کی طرف لے کر آ جاتے ہیں لیکن اگر وہ بالکل تھرڈ لیول پر آنے کے بعد آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ وقت لگتا ہے جب آپ کرونک پہ آ جاتے ہو ایکیوٹ سے یعنی کہ مزمن پہ آ جاتے ہو تو ہم کہاں سے فوری طور پر آپ کو صحیح کر سکتے ہیں ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ ایسی دعویٰ دی جائے جس سے آپ کو آرام آ جائے جس سے آپ کو سکون آ جائے مگر آپ وقت دیں گے تو ہم آپ کو اسی طرح سے لیول پر لاسکتے ہیں جس طرح آپ پہلے آلریڈ لیول پر موجود ہیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیوپیتک کن کن امراض کا علاج بڑی آسانی سے کر سکتا ہے کہ جس سے فوری طور پر فائدہ ہو ریزرڈ ملے بلکل ایسا ہے کہ ہمیوپیتک میں بھی دو کیٹیگریز ہیں ایک وہ کیٹیگری ہے جو فوری طور پر اثر دکھاتی ہے اور ایک وہ کیٹیگری ہے جو تھوڑا ٹائم لیتی ہے وقت لیتی ہے تو جو فوری طور پر اثر دکھاتی ہے اس میں آپ کے پاس ہمارے پاس بخار کے اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے وہ فوری طور پر ہمیوپیتک میں جو ہے وہ اس کا حل موجود ہے گردے کی پتھری رینل فریل کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ آتا ہے فوری طور پر ہمارے پاس ہمیوپیتک میں آلریڈی جو ہے وہ دواء موجود ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کسی بھی حوالے سے آپ یہ دیکھیں دوسرے نمبر پہ کہ اگر الٹی ہے چکر آ رہے ہیں الٹی ہے پیٹ میں درد ہے یا بلڈ پریشر اگر شوٹ کر گیا ہمارے پاس آلریڈی دوائیں موجود ہیں کہ جو صرف آپ نے اگر پیشن ہمارا بہوش ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے کہ دماغ میں اگر اس کے سرکولیشن آلریڈ چلا گیا اور وہ بہوش ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے ہم فوری طور پہ اس کو دے رہے ہیں ہم اس کے اگر ہتیلی پر اس دواء کا مساج کر دیں تو آلریڈی بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے صرف سنگھا دیں اس کے دواء کہ کسی طرح اس کو اس مل وہ لے لے اس کی تو بھی اگر پیشن بہوش بھی ہے تو وہ ڈیڈ لائن کی طرف نہیں جاتا وہ بہو زیادہ کیور رہتا ہے اس کے علاوہ اگر بہت حد تک دیکھا جائے اب مثال کے طور پہ ہمارے ہمیپیتک میں سرجری نہیں ہے کہ سرجری تو حکمت میں بھی نہیں ہے سرجری سب ایلوپیتک میں وہ بھی سرجن وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہم تو سرجن بھی آج کے لیسے ہیں کہ جو صحیح ڈیگنوز کرتے نہیں وہ ہڈی کہاں کی ٹوپتی جوڑ اللہ معاف کرے بس اس معاملے میں ہم سب کوئی تو مقصد کہنے کے صرف یہ ہے کہ ہمیپیتک میں آپ یقین کیجئے ایسی بھی دوائیں موجود ہیں کہ اگر آپ کے ہڈی پر بال آیا ہے جس کی وجہ سے سوج گئی ہڈی تو ہمارے پاس ایک دوہ سمفائٹم کے نام سے اگر یہ دوہ فوری طور پر استعمال کی جائے تو جادوی اثرات اور حرط انگیز اس کی اثرات ہیں کہ فوری طور پر وہ جو بھر جاتا ہے اور اگر ہڈی پوٹنے کے بعد جوڑ نہیں رہی ہے اور اس کی کیلشیم ریکوائیٹ پوری نہیں ہو رہی ہے اور گونز نہیں بن رہے تو کلکیریہ فرس 100 ایکس میں بھی اپنے پیشن کو دیتے ہیں جس سے ان کی ہڈی دوبارہ سے بننا شروع ہو جاتی ہے جو کہ کسی بھی طریقہ ہے علاج میں پوری دونیا کے اندر نہیں ہے سوائے ہمیپیتک میں مگر معاملات ہم سب سے پہلے وہ طریقہ کھٹیار کردیں جو شورٹ کٹ اور اکسر شورٹ کٹ میں وہ بھی سار پہلے بات کرے کہ کراچی میں ستر فیصد گاڑی جو کہیں گئی نہ گئی سر ڈیمیج ہے اور وہ شورٹ کٹ کی وجہ سے ڈیمیج ہے ٹھیک ہے کولر کو شامل کر لیں جی بھی اجازت سے ایک کولر ہے پیشاور سے ہمارے ساتھ ان کو شامل کریں گے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی آپ کی آواز سننا ہے فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے ٹھیک ہے اور وہ اسے رہنا کبھی وہ کل میں تطریل ہو جاتا ہے بات کرنے کے اچھا کبھی وہ مکہ سے بڑھ جاتا ہے اپنے کی اپنے کی اپنے کی اپنے کی بات کرنے ٹھیک ہے آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کوئی جو بگر آگر آتی ہیں کر میں ہی ہوتی ہیں نہیں نہیں ہوتی ہوتی میں اور میری چوٹی شور ایر رہ گئی ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میں آپ کو بھی ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں بہت شکریہ آپ نے اچھا یہ جو ان کو مسئلہ ہے یہ ہمارے خاص کر کے خواتین میں تقریباً باون پرسنٹ پچاس سے باون پرسنٹ یہ پرابلم رہتی ہے اور یہ فورٹی فائی پلس کے بعد جو ہے کرنیشن آتی ان کی آواز سے جو چیزیں بہت ٹھیک ہے اور فورٹی فائی پلس پر یہ موجود ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جگر ہے وہ خون بنانے کا نظام کمزور پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یاد رکھے گئے کہ تیس سال کے بعد دوبارہ خون نہیں بنتا وہ ہی خون جو ہے ریپیوڈیوز ہو رہا ہوتا ہے جسم کے اندر وہ ہی خون دوبارہ بن رہا ہوتا ہے اور وہ ہی دوبارہ کام ہا رہا ہوتا ہے اسی کے سیلز فریش ہو رہے ہیں کہیں سے اور ذریعہ نہیں ہوتا سوائے کہ آپ بلڈ لگوائیں بلڈ نظام دورانے خون دل کی طرف کافی کمزور طریقے سے پہنچنا شروع ہوجاتا ہے اور جگر فوری طور پر اس کو سیف کرنے کے لیے اسکن کے اوپر اس جو ڈیزیزے سے پھینک دیتا ہے بلکو ٹھیک ہے جس کی لیے جو نشانی چھوٹے چھوٹے ڈانے باکاردہ سوخ کلر کے خون بھرے وے بعض اپن سادے دھوڑے ٹائپ کے جو سامنے آنا شروع ہوجاتے ہیں اور سامنے آنے کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ جو جگر ہے اس کا نظام جو ہے وہ پوزرٹیف جو وہ نہیں چل رہا بلکو ٹھیک ہے ظاہر سے بات ہے ایک چیز جب پوزرٹیف نہیں چلے گی درست طریقے سے نہیں چلے گی تو اندر سے تو معاملہ خراب ہوگا پھر ہمارے خواتین میں میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی ہے یعنی جوتی رہتی ہیں صبح سے لے کر اور رات تک کاموں میں جس میں انہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ اللہ کے بندیوں کوئی پھل کھالو اپنے مطلب دودھ وغیرہ استعمال کر لو ایک گلاس رات میں لے لیا کرو پھل کھال لیا کرو کم سے کم اپنی انرجی کا خیال کرو اب کیا ہوتا ہے فورٹی پلس جبھی آتی ہیں اچھا تو ایک بیماری کا پورا ایک جان جنوان کو پر تاری ہو چکا ٹھیک ہے ابھی دوا بھی بتا دیتے ہیں پہلے کار کالر ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم برکر فرمان کیسے آپ مطلب دیمی صلی اللہ برکر فرم بسرکونی جی فرمائیے برکر فرمان برکر فرمان آپ نے ان کی امتے کی تبھی خراب کی جن کو اپنی جن کو جن کو مطلب دیمی صلی اللہ جی جی بالکل بالکل اسلام علیکم برکر فرمان سلام علیکم محب دلیلی طفل ایک مجھے مجھے اخرى ایک مجھے اخرى ایک مجھے اخرى شیعہ گرم رکھا تھا ایک احضری برکر فرمان ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس میں جسا کیا کہ ہوں کہ آیاں خوشدہ عنہ شيئے کیا ہے ٹھیکی اگران کی چین صورت ہے کیا ہمارے میں یہ ہے کہ ہمارے میں تلاثہ کیا ہے 14 کو دلگ سبٹے ہیں تو 15 دلگ سبٹے ہیں اسے سے ہمارے میں تلاثہ کی پران کیا ہے تو اس سبٹے میں تلاثہ کیا ہے اس سے نمائکہ ہے اور اس کے طرف مطلب دیا ہے اور سبٹے ہیں اور اس کے طریقے کا دلگیاں اس کی باب کا ساعتود ہے ہمم بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے آپ نے آئے کیا دیکھیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک ایک پاورفل ٹریٹمنٹ کو چھوڑ کر رہی ہے کیونکہ ہمارے امونو پولی جو چل رہی ہے وہ جو یہ ہے کہ ہمارے پاورفل جو ہے ہمارا علاج بالزد ہے کیونکہ ہماری تو صدی لگی رہی گی اس سے اور کھولیام لگی رہی گی ٹھیک ہے اس میں کوئی ڈاؤڈ ہی نہیں ہے کہ ہم انیس کریں یا بیس کریں ہمارا اللاج بلزید ہے ان کا نظریہ اور ہمارا نظریہ بہت ڈیفرنٹ ہے وہ وائرل انفیکشن کی بات کرتے ہیں کہ وائرل آتا ہے آپ کے باڈی میں تو آپ بیمار ہوتے ہیں میں ان سے سوال کہتا ہوں وائرل جب آپ کے باڈی میں آتا ہے تو بیمار کیوں ہوتے ہو اس لیے کہ آپ کے اندر اس بیماری کو جھیلنے کی سکت موجود ہوتی ہے وہ جب ہی ہوتی ہے جب آپ کا دماغ پرفیکٹ طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہ اس کو جھیلنے کو تیار ہوتا ہے ڈیپریشن کے طور پر یعنی آپ کی وائٹل فورس اگر آپ کی وائٹل فورس سٹرونگ ہے تو آپ مائنس ففٹی میں بھی آپ بڑے مزے سے چل پھر سکتے ہیں اور اگر آپ کی وائٹل فورس ویک ہے تو آپ کم سے کم بھی درجہ حرارت پر بینڈ ہو سکتے ہیں اور آپ بیوش ہو سکتے ہیں کوئی بھی معاملات آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں جو ہے پہلا اپشن رکھے استعمال کیا جس کے لئے ہمیں بہت دل سے خوشی ہوتی ہیں ان معاملات میں اور ان کا جو ہماری ڈسکس ہو رہی تھی جن سے ہمی پتھک کے حوالے سے تو اب ہم آگے اس لیول کو لے کر سلتے ہیں کہ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے اور ان کی میڈیسن کے حوالے سے یہ جو میڈیسن استعمال کر سکتی وہ میڈیسن ہے پلسر ٹیلا جن کے ابھی دان ام اگر جو جس ہم پر آگیا ہے اس کے لئے ہم اگر لے کر چلتے ہیں خاص کر کے سورائسیز کے حوالے سے تو دیکھیں سورائسیز جو ہے ایک علامت ہے یہ ایک بیماری نہیں ہے علامت یہ ہے کہ پرابلم جیسے بھی سال کے طور پہ ہم ایک گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے کھٹ 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 کی آواز آرہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انجن میں کوئی مسئلہ آرہ ہے اب اسے چیک کر لے جب ہم اسے کھینچیں گے تو زیار سی بات ہیں ہمارے انجنے بھی ایک بیمارے ہیں اچھا ایک چھوٹی سی بریک میں نے لینای ہے ایک بریک کے لئے کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو جاری رکھیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں پروگرام گوڈ مارنگ کراچی پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے بریکٹ پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی بات ہو رہی تھی جناب کچھ آپ کی صحتیح والے سے ہوں گے پہ تک طریقہ علاج کا پروہ رہا گفتگو کر رہا تھے ڈاکٹر سلمان صدیقی صاحب تشریف فرمائیں اور ان سے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر ٹائمنگ کے حوالے سے ہم سکرین کے اوپر چلا ہی دیتے ہیں آپ کا نمبر بھی چل رہا ہے سکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے ہیں نیچے دیا گیا جو نمبر ہے سب سپٹی پہ اس پہ اگر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اوپر جو نمبر چلائے جا رہے ہیں آپ کے سامنے سے پہ جیر بعد سکرین پر آئیں گے وہ ڈاکٹر سلمان صدیقی کے ذاتی نمبر ہے ٹائمنگ کلینک کے حوالے سے میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیں کیونکہ جو کوئی قویریز آتی ہیں خاص طور پر شاہر کراچی سے ان کے لئے میں چاہوں گا ذرا بتا دیں بہت شکریہ یاسر بلکل میں ضرور بتاؤں گا ٹائمنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی شام کے جو ٹائمنگ ہے شام ساتھ سے لے کے رات نو بجے تک میں نازعباد میٹرک بورڈ آفیس پہ ہوتا ہوں ہومیو پائنٹ کے نام سے ایک سٹور اور کلینک ہے ہومیو پائنٹ نام ہے اور ہومیو پائنٹ کے آگے بھی ہومیو پائنٹ کا نمبر بھی میں نے دے دیا تاکہ آپ داریک وہاں بھی راپتہ کر کے ٹائم جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور موسا ہومیو پائنٹ سیکٹر 11 بھی میں نورت کراچی میں ٹھیک ہے جی میں رات تقریباً نو بجے سے اور بارہ بجے تک میں یہاں پہ ہوتا ہوں موسا ہومیو پائنٹ سیکٹر 11 بھی نورت کراچی میں روڈ کے اوپر ہے بلکل کوئی ادھر ادھر جانہی نہیں ہے یہ ہومیو پائنٹ والا بھی میں روڈ کے اوپر ہے اور موسا ہومیو پائنٹ بھی یہاں پہ آپ ٹائم لے کر بھی آ سکتے ہیں اور آپ ڈائریکٹ بھی آ سکتے ہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور پہلے بھی بارہا یہ کہہ چکا ہوں ہومیو پائنٹ ہومیو پائنٹ ہومارا اور بچھونا ہے اور ہمارے لئے سب کچھ ہے تو انشاءاللہ ہم نے اپنی پوری زندگی اور اپنی فیلڈ کو دیئے اور چاہے وہ ایک کھلاڑی ہو چاہے وہ ایک وکیل ہو چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہو چاہے محمد یاسیر ہمارے سینئر اینکر ہو تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی فیلڈ میں جب ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ رہتی ہے اور قدرت ہمارے لئے رستے بھی بنا کر دیتی ہے اب محمد یاسیر ہیں انہوں نے بھی زائر سی بات ہے اب اپنا سفر شروع کیا ہوگا اور آج ایک سینئر صحافی اور سینئر اینکر کی صورت میں ماشاءاللہ سامنے موجود ہیں تو ان کی بھی بڑی ورث ہوگی انہوں نے بھی زندگی میں بہت کچھ نشب و فراز دیکھے ہوں گے اور آج ماشاءاللہ اس مقام پر پہنچے میں بہت پہلے تو شگریہ دا کرتا ہوں محمد یاسیر کا جس طرح یہ ہمیوپیتک کو پرموٹ کر رہے ہیں چینل کے ٹوئنٹی ون کے تھو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چینل پہ ہمیں اتنی پذیر آئی اسپیشلی ہمیوپیتک کو نہیں ملتی ہے اور چینل کے ٹوئنٹی ون کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے بلاتے ہیں اور ہمیوپیتک کے حوالے سے ایک نشست جو ہے وہ رکھی جاتی ہے ہربود کو یہاں پر تو جس کے لیے میں چینل کا اور تمام اس چینل کے پیچھے جو لوگ ہیں جس میں کیمرمن بھی شامل ہیں جس میں پروڈیسر اور ایڈیٹر بھی شامل ہیں جس میں میرے تمام دوست بھائی شامل ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو میرا سلام بھی ہے اور محبت اور پیار بڑا سلام ہے کہ آپ لوگوں کی محنت ہے آپ لوگوں کا پیار ہے کہ آج اگر سلمان سے دیکھی بابا یا پہ موجود ہے تو بے شک اس میں آپ لوگوں کی پوری پوری محنت شامل ہے جس کا میں بہت شکر گزار رہوں گا اور میرے پیارے بھائی اثر کا تو میں شکریہ دا کرتا ہی ہوں کہ اللہ اس کو صحیح زندگی دے اور اسی طرح یہ بھی اپنی زندگی میں کامیابیاں سمیڑتے رہے ہیں انشاءاللہ چیک ہے اچھا اب ڈاک شاہب تھوڑا سا ٹاپک کی طرف آپ پیس آئیں گے خاص طور پر یہ جو سیزنل جو ڈیزیزز ہیں اس کے اوپر اچھا بات کرنی ہے لیکن کالر کیونکہ آگئے ہیں میں اپنا سوال جائے ہوں ہوں پہ اس کو روکوں گا پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں اس کے بعد پھر گفتگو جاری رکھیں گے جی اسلام لے کرنی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں فرمائیے جی جی فرمائیے آپ بیسکلی کوئی جوب اگرہ کرتے ہیں یا بزنس مین ہیں بزنس مین اچھا بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کتنی عمر ہوگی آپ کی ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں بہت اچھا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ ان بھائی نے جو ہم سے سوال کیے یہ بھی بہت ہی میجر سوال ہے اور کراچی کے حوالے سے جگر کا معاملہ ہے دیکھیں میں بار بار ایک چیز بڑی واضح طور پر اپنے تمام مریضوں سے بھی کہتا ہوں اور اپنے دیکھنے والے اور چاہنے والوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے بڑی چیز اور سب سے مین چیز ہے آپ کو اپنے آپ کو مینٹین رکھنا دیکھیں دو چیزیں صرف دو چیزیں جو ہے نا وہ آپ اپنے اوپر تاری کر لیں تاری مطلب کہ مجھے یہ نہیں چھوڑنی ہے بلکل ٹھیک ہے پہلی چیز پانی بہت اچھی بات ہے کہ پانی کے استعمال سے آپ کا جسم جو ہے وہ خون کی پروڈکشن کو آسان کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوکسیجن کی جو ریکوائیڈ ہے وہ بڑے آسانی سے آپ کے جسم میں پہنچتی ہے اور یورین پاس کرنے سے جو زیادہ پانی پیتے ہیں تو یورین جب پاس ہوتا ہے تو وہ تمام نیگریٹیف کیمیکلز اور فیکٹرز کو لے کے جسم سے باہر نکلتے ہیں اور آپ سہتو توانہ رہتے ہیں دوسری چیز جو آپ نے بلکل اپنے دماغ میں بٹھا لینے کہ کولڈرنگ نہیں پینے کیونکہ یہ شوگر اور ایسٹ کا ایک مکسچر ہے جو آپ کو موت کی طرف لے کر جاتا ہے زندگی کی طرف نہیں لاتا آپ نے پی نہیں ہے آپ کوئی بلال شربت کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی ہری شربت کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن برائے مہربانی کسی بھی قسم کی کولڈرنگ چاہے وہ کسی بھی برانڈر کسی بھی کمپنی کی ہو کین میں ہو بوتل میں ہو یہ زہر ہے اور ہمارے ہاں کراچی میں تو اس کا بڑا ایک ٹرین ہے کہ شادی بیاں میں تو یہ لوٹ مچی ہوتی ہے کہ ریس لگ رہی ہوتی تم نے کتری پی چار پی تو میں چھے پی کے دکھا ہوں گا تو اسی فکر نہ کر انہوں دیکھ میں کیسے پینے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ اس وقت تو پی لیتے ہو اور کھانے کے بعد لیکن اس کے جو بد اثرات ہیں وہ سب سے پہلے جگر پر اثر انداز ہو کر آپ کے جگر کی جو کالیٹی اس کو خراب کرتے ہیں آپ کے جگر کی جو روٹین اس کو خراب کرتے ہیں خون بننے کے نظام کو خراب کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس کا اٹیک آپ کے دل پر ہوتا ہے اور چالیس سال سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ کولننگ اپنی زندگیوں سے اللہ کا واسطہ ہے کہ ختم کر دیجئے پی لی جتنی پی نہیں تھی مگر اپنے اور اپنی فیملی کے لیے آپ جئیں اپنی اور اپنی فیملی کے لیے زندگی کو گزاریے اور اس موزی چیز سے اپنی جان کو جان چھٹائیے تیسے نمبر پہ جو اہم چیز ہے موبائل کا استعمال وقت ضرورت کیجئے بعض دفعہ ظاہر ہے میں تو ایک ڈاکٹر ہوں لیکن مجھے بہت زیادہ مصروف رہنا پڑتا ہے موبائل پہ بھی ظاہر ہے ہماری ڈسکس اور بات ہوتی میری ایک سمجھ لیجئے کہ اس کو ضرورت کہہ لیجئے کہ مجھے اٹیچ رہنا ہے لیکن جو لوگ خامخواہ اس کو یوز کر رہے ہیں بلا وجہ اپنا وقت اور اپنا ٹائم اس پر لگا رہے ہیں خاص کر کے ایک جو وابال اور ایک جو مسئیبت ہمارے پپ جی کے نام سے جو پھیلی ہوئی ہے اور جو ہمارے آگے ہر نوجوان بچہ بڑا بڑا خواتین اور نوجوان اس میں جو ہر تکے سے جو شریک ہو رہے ہیں آپ یقین جانئے ہیں اس سے ہم اپنے دماغ میں ایک نیگٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں کے لیے تو اس کینڈی کریش ہو گیا پپ جی ہو گیا اس جیسے گیم پر اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ سٹیڈی کیجئے ویسی ہمارے پاس تعلیم ان دو سالوں میں تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہوئی ہے تو اپنی تعلیم پر توجہ دے تاکہ آپ ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے شہری بنیں اور اس ملک اور اس قوم کی اچھی خدمت کر سکیں اچھا پڑیں گے تو اچھی فیلڈ میں جائیں گے تو پاکستان کے لیے اچھا ایک سٹیپ دے سکیں گے جگر کے حوالے سے میرے بھائی نے جو مسئلہ بتا ہے ان کے لیے چیلیڈونیا مادر ٹینچر میں ہمارے پاس دوائے اگر یہ سے استعمال کرتے ہیں تو ان کے جگر کی سوزش بھی کم ہوگی اور جو ہاتھ میں سنسیشن ہو رہی ہے اس میں بھی بہت بہتری آئی گی اس میں زیادہ تر جو ہے سیدھے ہاتھ میں یعنی رائٹ آپ کا سائیڈ ہوتا ہے وہ سنونا شروع ہو جاتا ہے بلکل اور اتنا سنو جاتا ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہارٹ کی دوائے لینا شروع کرتے ہیں جبکہ یہ بات آپ کو آج میں بتا دوں اگر دل کا عرضہ ہے تو سب سے پہلے آپ کی جو میڈل فنگر ہے یہ یہ متاثر ہونا شروع ہوتی ہے یہاں پہ چوبن ہوتی ہے اور سنونا شروع ہوتی ہے اور پھر آپ کا اُلٹا سائیڈ پین کرے گا اور اس کے بعد سنو گا اگر جگر کا عرضہ ہے تو آپ کا سیدھا سائیڈ یہیں سے ہی شروع ہو گا اور پہلے ہتھیلیاں سنونا شروع ہوں گے اور پھر پورا بازو سنونا شروع جائے گا لیکن اگر آپ کا میدے کا عرضہ ہے تو اپنے ذہن میں ایک چیز بٹھا لیجئے کہ میدہ جو ہے میدے سب سے پہلے آپ کا اٹیک کرتے ہیں آپ کے سپائنل کارڈ کے اوپر یعنی آپ کی حرام مغز کے اوپر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جوڑوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں اور میدے کی مسائل کے زیادہ لوگوں کو پرابلم جو ہے وہ جوڑوں کے درد اور انزائیٹی کا ہوتا ہے انزائیٹی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں ہر دوسرا بندہ کالر ایک ہے جی بالکل پہلے ان کو شامل کر دیتے ہیں ہمارے لئے سب سے ہمارے کالر ہیں ہمارے کالر کو شامل کریں گے رونگ لی کالر سے ہے ہمارے ہمارے کالر جی دوبارہ زرہ دورائیے گا اپنی بات مہترم میری مرسز آیا ہے ان کی جلد کے اوپر نہیں جلد کے اوپر ٹانک سے اوپر رائیٹ سیڈ کے اوپر بابا سا بنا سا چھوٹا سا برون سا اندر تو وہ سے تھیلتا تھا اپنا تقریبا ابھی تین انچ تک ہو گیا تین انچ دارک ہو گیا اچھا کلر بتائیں گے سفید ہے یا ریڈ کلر کلر کا ہے کس رنگ ہے دارک سا میرون سا اچھا دارک میرون سا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کتنی اچھا مجھے بتائیں گے ان کی عمر کتنی ہوگی اچھا آپ کے بچے کتنے ہیں تقریبا اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے میں ابھی بہت بہت اچھی سی دعو بتا رہا ہوں اور اللہ کریم نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی اچھی دوڑا کہ میرا بیتا وہ بڑا ہو اور اس پالتا اس کے اچان کے پر ہوا تھا اس کے پر ہوا تھا اس کے پر ہوا تھا لیکن وہ میکس کے اپر آن لائن باکسر سے مشروع ہو گیا تھا تو اس کے وہ دوائی انہاں دیو کی بڑی آری تھی اس کے دارک ہتم ہو لی ہے بڑے بچے کی وہ ہتم ہو لی تھی جو تک چھے پاس ممکہ لے لیکن پھر واپ میری اچھا اچھا دیکھیں جو ان کی وائف کا پروبلم ہے وہ یہ بھی ہم لیور فنکشن پہ بات کر رہے ہیں تو ان کا جو بلڈ ہے وہ ٹاکسیکل بلڈ ہوا ہے یعنی زہری لگ ہوا ہے اور جو پروبلم آ رہی ہے یا تو یہ ہاؤس وائف ہیں لیکن کسی بھی کام کی ٹینشن بہت زیادہ لے لیتی ہیں بڑی چھوٹی سی مثال دوں آپ کو کہ ہمارے یہاں 99% خواتین صرف اس معاملے کی ٹینشن لیتی ہیں کہ پکانا کیا ہے 90% خواتین اس معاملے کی ٹینشن لیتی ہیں کہ صحیح نہیں پکا تو چھترولے ہو جانی ہے گالیاں پڑھنی ہے باتیں سننے کو ملنی ہیں یہ دو ٹینشن ایسے ہیں کہ جو عورت کو پچاس فیصد مار دیتے ہیں کیونکہ اگر ہزمنٹ اچھا ہے تو اسے پتا ہے کوئی نہیں خیر ہے توڑے لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 70% ہزمنٹ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں میاں بننے کے بعد زیادہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں تو اس میں خواتین کو بڑا ایک احتیاز سے چلنا پڑتا ہے یہاں تک کہ رمضان میں جب وہ افطار بنا رہے ہوتے ہیں یا سہری بنا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی ان کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی گلتی ہم سے ہو جائے اور سارا معاملہ بچوں کی وجہ سے ہج کل معاملہ زیادہ خراب ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی فرمائش ہے اور خاص طور پر اب تو ایکسس میں ہے گھر بیٹھے آرڈر کر دیتے ہیں کھانا تو یہ زیادہ بڑا ظلم ہے اور یہ میں بچوں پہ تو الزام دیتا ہی نہیں کیونکہ یہ تو ماں باپ کی مسٹیک ہے پیسہ تو آپ دے رہے ہیں وہ تو کما کے نہیں لارا بلکل ٹھیک ہے ایک بچہ ہے جو آرڈر کر کے پیزا بنگاتا ہے پیزا کی قیمت ڈائی ازار روپے ہے جس میں لوازمار ڈالے ہیں تو ڈائی ازار تو آپ دے رہے ہیں بلکل صحیح ہے اس بچے نے تو کھانا ہے کھلا تو اس کو آپ رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج بڑی سیدھی سی بات ہے ایک چھوٹے بچے کچھ اسے آئس کریم کھانی ہوتی اسے برانڈ سے کچھ نہیں لینا دینا ایسا ہی ہے ایک بچہ جس کی عمر تین سال ہے اسے کیا پتا کہ برانڈ یہ ہے برانڈ یہ ہے برانڈ یہ کیا اس کو آئس کریم سے مطلب ہے کھانا کھاتے وقت بچہ جب جنگ فوڈ کھا رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا کہ کس برانڈ کا برگر میرے لی آیا ہے اس کو کھانے سے مطلب ہے تو کھلا تو آپ رہنا برانڈ تو آپ لے کر آرہے نا تو جب آپ خود خیال کرنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی گھر سملنا شروع جے گا جیسے کولڈرنگ ہے تو اگر آپ کی بیگم منگا رہی ہیں بچے منگا رہے لہا تو آپ رہے بلکے سائی ہے آپ نہ لائیں آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا آپ کے گھر پہ زہر آئی گئی نہیں آپ کے بچے پیئے یا آپ کی فیملی پیئے اور کسی بھی قسم کا نقصان اٹھا ہے بلکہ ٹھیک ہے یہ ہمارے بھائی کے جو وائف کے ساتھ پرابلم ہے میں ان کے لیے بتاتا ہوں لیکسیس کے نام سے ہمارے پاس دھوہ آتی ہے یہ روزانہ 200 پوٹنسی میں ایک خوراک لیں یعنی ہر تیسرے دن بلکہ ٹھیک ہے یعنی تین دہائیں تیس یعنی دس خوراکیں ہوں گی دس دن تک کی ہر تیسرے دن لینی ہے اور یہ جو نشان ان کے پڑھڑا ہے جس کے بتا رہے ہوں تین انچز تک جو ہے وہ چلا گیا ہے یہ خون جم گیا ہے ایسا یہ پہلے بروز پڑھتا ہے اس کے بعد ہی پہلے یہ بلڈ جم ہے یہ اللہ نہ کرے وہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے اور خون جمنے کی وجہ اگر تھائیس پہ بلڈ آپ کا جم رہے ہے تو یاسی یہ بات ذہن نشین ہمارے پیشنٹ بھی رکھیں کہ وہ کڈنی کی وجہ سے ہوتا ہے کڈنی فیریر اگر آپ کو ہے ایرین فیریر آپ کو ہے تو آپ کے ران کے اوپر جو ہے وہ بلڈ جمنا شروع جائے گا اور اس میں بقاعدہ اس میں درد بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جب گردہ اگدم تھرو کرتا ہے بیڈ افیٹ کو بعض دفعہ وہ یورین پاس یا سٹول پاس کے ذریعے سے نکلنے کے ذریعے سے بجائے بلڈ میں چلے جاتے ہیں اور بلڈ میں وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ایک سکن کے لئے کیلنڈولا کے نام سے ایک وائلمنٹ ہے بھی لے سکتے ہیں اور کریم بھی لے سکتے ہیں کیلنڈولا پلس کے نام سے یہ دونوں چیزیں استعمال کریں ایک مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے کراچی میں ہیں تو جا کر آپ ہومیو پوائنٹ میٹرک بورڈ آفیس پہ ہمارا مرکز ہے اومیو پوائنٹ کے نام سے یہاں پہ کلینک بھی ہوتا ہوں میں پیر منگل بدھ اور جمعیرات کو شام ساتھ سے رات نو بجے تک آپ یہاں کے مل سکتے ہیں موسیٰ اومیو پیتک پہ میں ریگولر ڈیز میں ہوتا ہوں جو ہے رات نو سے بارہ بجے تک سیکٹر الیون بھی میں آپ وہاں مجھ سے آ کر مل سکتے ہیں آپ کے خدمت کے لئے انشاءاللہ ہم مہر وقت حاضر ہیں اور جو میری ذات سے ہو سک رہے ہیں اومیو پیتک کے لئے جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ اومیو پیتک کے لئے کرتا رہوں گا اور اومیو پیتک کے لئے لڑتا رہوں گا انشاءاللہ اچھا لوگ شب ایک اور چیز جس سے پہلے جو ہماری کالر تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ وہ پیمپلز جو پڑھ رہے ہیں میڈیسن اس کی رہ گئی تھی میں چاہوں گا وہ بھی ذرا بتا دی جی پیمپلز کے حوالے سے یہ ہے کہ موسم کی تبدیلی کے وجہ سے ہم کوئی ایشیوز ہو جاتے ہیں اس میں پانی والی بھی پیمپلز ہوتے ہیں اس میں پس والی بھی پیمپلز ہوتے ہیں دیکھیں اگر پس دانوں میں سے پیمپلز میں سے اگر پانی رس رہا ہے پانی نکل رہا ہے تو ہمیں پس بہت زمجہ گریفائٹس کے نام سے اور اگر اس میں پس پڑھ رہا ہے تو ہمارے پاس بہترین دوا ہے برسل پر اور اگرچہ اس کے ساتھ اگنیشیا آپ استعمال کریں تو خون بھی صاف ہو جائے گا ہم خون صافی کے طور پر بھی اس کو استعمال کراتے ہیں اگنیشیا کو کہ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا پیمپلز ہو گئے ہیں اور دانیں نکل آئیں تو اس سے بھی ہوتا ہے آج میں ہمارے پاس میں تو بہت سستے سے رستے بتاتا ہوں اپنے پیشن میں ہوتا کہ آسانی ہو جائے لیکن پھر بھی لوگوں کو ہمیوپیتک بڑی مشکل اور بڑی مہنگی لگتی ہے میں کمال ہے کہ ڈائی سو تین سو روپے کی ایک ٹیبلٹ تو آپ کھا سکتے ہیں زخم کو خوش کرنے کے لیے دو سو تیس یا دو سو پچاس روپے کا ڈروپس نہیں لے سکتے کہ جس سے آپ کا زخم خوشک ہو جائے تو دیکھیں تصاد رکھئے مگر اتنا رکھئے فرق بہت ہے ہزاروں کا فرق ہے سیکڑا سے آپ لاکھ پر آ جاتے ہیں ہزاروں پر آ جاتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیوپیتک ہر حال میں سیو ہے ہمیوپیتک ہر حال میں کیور ہے ہمیوپیتک ہر حال میں اپنے اندر ایک ریزلٹ اور ایک نتائج رکھتی ہے لیکن بس بات اتنی سی ہے کہ پہلی اپشن ہمیوپیتک کو دیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے اچھے طریقے سے اور بھی کام کر سکے بہت کو ٹھیک ہے اچھا تھی یہ تو وہ سوالات تھے جو ہمیں موصول ہوئے اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے میڈیسنز کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے ایک عموماً آپ جسیز کا تذکرہ کرتے ہیں میڈیسنز کا کیلشیم ڈیفیشنسی کے لئے بڑی ایفیکٹیو ہے کیونکہ کچھ جوائنٹ پین کے حوالے سے جیسے کچھ دیر پہلے بھی اس کے موضوع گفتگو تھا جن کو شکایت ہے نی ریپلیشمنٹ کے جو خاص طور پر کیسز ہیں جن کو سرجری کی طرف جوہو لے جایا جا رہا ہے ان کے لئے کونچی میڈیسن آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایفیکٹیو ہے ابھی پہلے سیکشن میں ڈاکٹر سلمان صاحب آئی گیتے ہیں جو میرے ہمنامیت ہے ان کا جو شعبہ ہے وہ اسپیشلی ڈیابرٹیک ہے یعنی زیابتیز کا ان کا شعبہ ہے تو انہوں نے گھٹنوں کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ بہت سے لوگ دیر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سرجن گھٹنا بدل دیتے ہیں لیکن آج کل گھٹنا بدلنا تو ایک فیشن ہو گیا آپ جس چوتھے بندے سے پوچھیں کچھ نہیں میں نے تو بدلوا لیا یار ٹینشن دے رہا تھا بات بدلوانے اور ٹینشن دینے کی نہیں کیا آپ نے اس مسئلے کا حل نکالا نہیں بہت ٹھیک ہے آپ مسئلے کا حل نہیں نکال رہے ہیں اگر آپ کے گھر کی چھٹ ٹپک رہی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس کے نیچے پتیلہ رکھ رہے ہیں یہ نہیں سوچ رہے کہ یار میں اس کو اوپر سے لاکر بند کیوں نہیں کر دیتا کہ آئندہ یہ ٹپکے نہیں بالٹی بھر رہے ہیں پتیلہ بھر رہے ہیں اور رو رہے ہیں یار میرا تو گھر ٹپکتا ہے یار میری تو چھٹا پکتی ہے اتنی سی سراغ کو آپ بند نہیں کر سکتے لیکن وہی سراغ جب بار بار اس پر پانی پڑے گا تو کل کوئی چھت گر جائے گی کیونکہ وہ پانی سوپتی رہے گی تو اسی طرح انسان ہے کہ جب بیماری کو لے کر چلتا رہتا ہے اور اس کا تدارود نہیں کرتا ہے تو یا تو تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ بیماری کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے کہ میں نے فٹا فٹی سے نپٹا لے نہ کہ میں انتظار کروں گا کہ میری انگلی دکھ رہی ہے تو کل کو جب تک پورا ہاتھ نہیں دکھتا تو میں نے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا اور ہوتا امومان ایسا ہی ہے اور جب پورا دکھ جائے تو بھائی الوپیتک سے سہی نہیں ہو رہا تو میں ایسا کرتا ہوں تو بڑی معذرت کے ساتھ ایسی ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے کہ ہم کوئی آپ کو کارٹیزون دے یا کوئی نشاہ وار چیز کھلا کر ہم چوڑے ہو کر گھوم رہے ہوں کہ امومان پیتک سے کمال ہو گیا وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ ہمیں چار باتیں جب وہ کر لیں لیکن ہم اپنے بنیاد سے بھی نہیں پھر سکتے اپنی بنیاد سے ہٹ بھی نہیں سکتے اور اپنے معاملات کو کسی کے سامنے جھکا نہیں سکتے لے کے چلنا ہے دکٹر سلمان صدیقی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دی ہمارے ساتھ بات کی اور ہمی پیتک کے حوالے سے جس سوالات تھے شکریہ تیس پچھلی میں بارہا آپ کا محمد یاسر میں ادا کروں گا اور چینل کی ٹوینٹی ون کا کہ آپ لوگ بہت ساتھ دے رہے ہیں ہمی پیتک کا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت اچھا ہمی پیتک کو ڈیفائن کر پاتا ہوں اس چینل کے اوپا اور انشاءاللہ 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 رب تعالی نے چاہا اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جب تک زندگی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمی پیتک کے لیے ہمی پیتک کے لیے کام کرنا ہے اور ہمی پیتک کے لیے جینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے بات کی مختلف موضوعات پر اور خاص طور پر ہماری گفتگو ہوئی آپ کی صحت کے حوالے سے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا آپ کے سوال ہمیں موصل ہو رہے ہیں اور پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی سوالات موصل ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ہفتہ بار سلسلہ ہے اس میں تمام سوالوں کو شامل کیا جائے اور آپ کی صحت کے حوالے سے زیادہ زیادہ پروگرام میں بات کی جائے تو یہاں پر آپ تیم کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد